اللہ اللہ جب سے دنیا بنی ہے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام قیامت تک دنیا چلتی رہے گی نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں تشریف لائے اللہ اللہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے پہلی عورت کا نام جو ہے وہ حضرت ہوا اس کے بعد بہت ساری عورتیں آئی ہیں اللہ کی نیک بندیاں بھی آئی ہیں انبیاء و رسول کی ازواج بھی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں متقیہ پرہیزگار بھی آئی ہیں تحجد گزار بھی آئی ہیں اللہ نے جنوں پر فخر کیا ہے وہ خواتین بھی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے چاہے وہ کتنی نیک ہو چاہے کتنی بریزگار ہو تو دنیا میں دنیا میں دنیا میں بہت ساری خواتین اس دنیا میں تشریف لائی ہیں وہ بڑی بڑی نیک متقیہ بریزگار ارے یہ نئی سننے سننے تو مت سنو میں اسٹیج والوں کو سنا دوں ان کی دعایں لے لوں انہی سے کہاں چلا دوں ادھر مو کر کے سنا دوں نارے تقبیل نارے رسالات مسلکِ عالی حضرت مفتی سید افروزمیہ صاحب قبلہ نارے تقبیل عرصِ حنیفی ہاں جی مفتی شارک صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت خوب اب میں ان کو سنا دوں آپ سنو مسنو لیکن سب یہ سننے والے بیٹھے ہیں مچل کے بولیں سنو دنیا میں بہت ساری عورتیں آئی ہیں ایسی بھی عورتیں آئی ہیں جن پر اسلام نے فخر محسوس کیا ہے اللہ اللہ بہت بہت نیک متقیہ پرہیزکار اس دنیا میں عورتیں آئی ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں دنیا میں ایسی کوئی خاتم نہیں ذرا توجہ چاہتا ہوں ذرا دل کے گانوں سے سننا اہلِ بیت اتھار کے خان دن کی بات آ رہی ہے ہو رہی ہے اور اللہ نے ان کو کتنا اسپیشل بنایا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کے آیت کی اکوڈنگ بہت ساری عورتیں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں بڑی بڑی نیک بڑی بڑی متقیہ بڑی بڑی پرہیزکار تحجد گزار اس دنیا میں تشریف لائی ہیں لیکن اللہ اللہ اس دنیا میں کوئی ایسی عورت آپ نہیں دکھا سکتے جو پورا مہینہ تیسو دن کنٹینیو لگاتار نماز ادا کر سکے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تیس دن لگاتار نماز ادا کر سکے کیونکہ اس کو ایک نیچرل پرابلم ہوتی ہے ایک اللہ کی طرف سے اس کو پرابلم ہوتی ہے جس کو حیث کہا جاتا ہے اس حالت میں عورت کیلئے حکم یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا پڑے گا چاہے کتنی متقیہ ہو چاہے کتنی پہیزگار ہو چاہے اللہ والی ہو کوئی بھی ہو یہ اللہ کا قانون ہے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تیس تیس دنوں کی لگاتار نماز بغیر قضا کرے ہوئے وہ عدا کر سکے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی عورت بھی ہے Only one woman in the whole world صرف دنیا میں ایک عورت ایسی ہے جس کی کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوئی ہے جس نے پورے مہینے بغیر قضا کیوں ہے نماز عدا کی ہے اب تم کہو کہ وہ خاتون کھوڑ ہے تم کہو کہ وہ لیڈی کھوڑ ہے تم کہو کہ وہ عورت کھوڑ ہے تو میں آپ کو بتاؤں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے وہ حسنین کی ماں فاطمہ ہے وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے وہ مولا کائنات کی زوجہ فاطمہ ہے وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے وہ مصطفیٰ کی چہہتی بیٹی جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ بھی دا تم منی فاطمہ میرے چگر کا ٹکڑا ہے وہ کوئی اور خاتون نہیں ہے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرہ ہے نارے تکبیر نارے رسالات یہ میں صرف ایک ایسی اورات نبی ہماری طرح نبی ہماری طرح ابے کانے لولے لنگڑے چیچک کے دھاگ نبی کی بیٹی کی طرح کسی کے باپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی ابے جب نبی کی بیٹی کا جواب نہیں تو پھر ذات مصطفیٰ کا کیا جواب ہوگا جس طرح سے اللہ نے مصطفیٰ کو ساری کائنات میں سب سے اسپیشل بنایا ہے اسی طرح مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ نے اسپیشل بنایا ہے کوئی عورت نہیں یہ تو حسنین کریمین کا گھرانہ ہے ایسی فیملی کہاں سلا ہوگے ایسا خاندان کہاں سلا ہوگے سمجھ ماری ہے سب بیدار ہو گئے نا سب زندے ہو گئے تو سنو ذرا اسی پہ بات ختم کروں گا اپنی بات ختم کرنے والا ہوں سنو دنیا کے سارے ڈوکٹرز ذرا ادھر سنیں تمام سائنٹسٹ سائنس دانوں کا کہنا یہ ہے اگر یہ پروبلم نہیں تو بچہ نہیں ہو سکتا دوکٹرز کہتے ہیں نو ایم سی نو چائل اگر حیز نہیں تو بچہ نہیں دنیا کا قانون یہی ہے تو بچوں چاہتا ہوں دوکٹر یہ کہتے ہیں نو ایم سی نو چائل اگر یہ پروبلم نہیں تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا بچہ پیدا ہونے کے لیے بچے کی پیدائش کے لیے اس پروبلم کا ہونا ضروری ہے اس حیز اور خون کا آنا ضروری ہے اللہ اللہ جب میں نے حضرت فاطمہ زہرہ کی زندگی کو دیکھا حضرت فاطمہ زہرہ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا انہیں یہ پروبلم بھی نہیں ہے اور ان کے شکم میں امام حسن بھی پلے ہیں ان کے شکم میں امام حسین بھی پلے ہیں ان کے شکم میں حضرت سیدہ زینب بھی پلی ہیں میں نے سارے ڈوکٹرز کو چیلنج کر دیا سارے سائنس دانوں کو چیلنج کر دیا تمہارا قائدہ یہ ہے نوائم سی نوچائل اگر یہ پروبلم نہیں تو بچہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا تم فاطمہ زہرہ کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو تو پتا یہ چلا حضرت فاطمہ کو یہ پروبلم بھی نہیں ہے اور حضرت فاطمہ کے شکم میں امام حسن بھی پلے ہیں امام حسین بھی پلے ہیں حضرت سیدہ زینب بھی پلی ہیں میں نے کہا ڈوکٹر آؤ سارا جباب تو دو اللہ اللہ ڈوکٹر بولنے لگے اس کا ہمارے پاس جباب نہیں ہے ہماری پگڑیاں نیچے آگئی ہیں سائنس تا بولے ہمارے قلم دوڑ گئے ہیں میں نے کہا کیوں تو جباب یہ ملا کہ اللہ نے جس طرح سے مصطفیٰ کوئی سپیشل بنایا ہے اسی طرح سے اللہ نے ان کی بیٹی کوئی سپیشل بنایا ہے بہت چلدی بات ختم کرنے والوں ذرا قریب آؤ میں بات ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر اگر یہ پروبلم نہیں تو بچے نہیں ہو سکتا لیکن فاطمہ زہرہ ہیں جنہیں یہ پروبلم بھی نہیں ان کے شکم میں بچے بھی پلے ہیں اور ایک بات اور بتاؤں حالتِ حمل میں جب پرگنسی ہوتی ہے تو جو خون منتھوی عورت کو اللہ کی قدرت کی طرف سے عارض ہوتا ہے وہ حالتِ حمل میں خون روک دیا جاتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے چاہے گاؤں کا پردھان بن جائے چاہے علاقے کا پردھائک بن جائے چاہے سمین پر کر کر چلتا ہو چاہے کردن اٹھا کے چلتا ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سمین پر اکڑ کر چلنے والے اپنی تخلیق پہ بھی تو غور کر کہ تُو نے ماں کے پیٹ میں کھایا کیا ہے ماں کے پیٹ میں تیری غزہ کیا ہے تو جو خون منتھوی عورت کو آتا ہے وہی بلڈ روک دیا جاتا ہے اور وہی بلڈ ماں کے شکم میں بچے کی غزہ بنتا ہے بچے کی غزہ بنتی ہے اور اسی غزہ سے بچہ نشو نمہ پاتا ہے اب صرف تمہیں قریب لانا چاہتا ہوں اللہ اللہ میں نے آقا حسن میں نے آقا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کی اے آقا امام حسن اے آقا امام حسین یہ تو بتاؤ دنیا کے سارے بچے ماں کے پیٹ میں وہ خون کھاتے ہیں تب ان کی پروریش ہوتی ہے بچوں کی نشو نمہ ہوتی ہے لیکن یہ تو بتاؤ تمہاری ماں کو تو یہ پروبلم تھی نہیں تمہاری ماں کو تو یہ پریشانی تھی نہیں تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کھایا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا اللہ اللہ میں نے دکٹروں کے دروازے پہ گیا دکٹر یہ تو بتائی تم یہ کہتے ہو وہی بلڈ بچے کی نشو نمہ باتا ہے وہی بلڈ بچے کی غزہ بنتا ہے لیکن حضرت فاطمہ کو تو یہ پروبلم تھی نہیں اللہ اللہ میں نے سائنس دانوں کے دروازے کو گھٹ گھٹ آیا تو وہ بھی جواب دے گا ہے میں دنیا کے خطے میں بھوم لیا میں نے کہا کوئی تو جواب دے لیکن اللہ اللہ اس نے جواب دیا اگر جواب چاہتا ہے تو دکٹر کے دروازے پہ مت جا اگر جواب چاہتا ہے تو پھر سائنس دانوں کی چوکٹ پہ مت جا میں نے کہا کہا جاؤ تو عشق نے جواب دیا اگر جواب چاہتا ہے تو پریلی پہنچا پریلی پہنچا میں پریلی چلا گیا محلہ سو دو درانمنٹری کی منظر اسلام سے گمبتے آلہ حضرت کا دیدار کیا اس کے بعد میں میں نے چوکٹے آلہ حضرت کو چھونا اس کے بعد میں درگاہ آلہ حضرت پہ تاپل ہو گیا میں نے کہا عشق کے امام احمد رضا یہ تو بتاؤ دنیا ساری دنیا نے جواب دے دیا ہے کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا پریلی کا امام تم تو بتاؤ امام حسن نے ماں کے پیٹ میں کیا گھایا امام حسین نے ماں کے پیٹ میں کیا گھایا تو پریلی کا امام کہتا ہے دربتِ آلہ حضرت سے اب آد آتی ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو مینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا